ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گیانویان ہندی دوستو فیمس اوبر ٹیکسی کمپنی نے ڈرائیور لیس یا سیلف ڈرائیونگ کارز کو مارکٹ میں لانچ کرنے کا پھر سے ارادہ کیا ہے اور خبروں کے مطابق اس نے اس پر کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے کمپنی کا ماننا ہے کہ کورونا وائرس کے پینڈیمک میں اوبر کے بسنس میں اربو روپے کا نقصان ہوا ہے اور اوبر کا ایسا ماننا ہے کہ وہ اپنی آپریشن کارز کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے اگر وہ اپنے آنے والے کچھ سالوں میں ڈرائیورز کی چھٹی کر کے پوری طریقے سے ڈرائیور لیس کار بنا کے مارکٹ میں لانچ کر دے لیکن کیا وجہ ہے یہ پروجیٹ آج سے چار سال پہلے بند کر دیا گیا تھا اور کیوں اسے دوبارہ اب شروع کیا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں دوستو آج سے تقریباً چار سال پہلے مارچ دوہزار سترہ میں اوبر نے ڈرائیور لیس کار کو بنا کر مارکٹ میں ٹیسٹنگ کے لیے لانچ کیا تھا لیکن اسی ٹیسٹنگ کے دوران ایریزونا میں اس ڈرائیور لیس کار سے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے قسمت اچھی رہتی ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں کسی بھی ٹائپ کی کوئی انجیوری نہیں ہوتی ہے اور باویس دسمبر دوہزار سترہ کو اوبر نے تیس لاکھ کلومیٹر سے زیادہ ٹیسٹ رائٹ پوری کر لی تھی اور انہیں ایک کانفیڈنس آیا کہ ڈرائیور لیس کار اب روڈ پر سرکشی طریقے سے چل سکتی ہے لیکن اٹھارہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں ایلین ہربرگ نام کے ایک ویقتی کی پیڈیسٹین کروس کرتے وقت اس ڈرائیور لیس کار سے ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے یہ پہلی موت ہوتی ہے کسی ڈرائیور لیس کار سے اور اس درگھٹنا کے بعد ایریزونا کے گورنر ڈوک ڈوسی نے کمپنی کے سیلف ڈرائیونگ کار کے اس ٹریسٹنگ پروجیٹ کو پبلک روڈ پر ٹیسٹ کرنے کی پرمیشن کو پوری طریقے سے سسپینڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد اوبر نے اپنے اس بہترین پروجیٹ کو وہیں پر روک دیا اس درگھٹنا کے بعد کہیں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ڈرائیور لیس کار روڈز پر سرکشت نہیں ہے اور کیا ڈرائیور لیس کار سے لوگوں کی جانے بھی جا سکتی ہیں لیکن اب اوبر نے دوبارہ سے اس پروجیٹ کو لانچ کرنے کے لیے ایک سیلیکون سٹاٹ اپ کمپنی اورورا کو یہ پروجیٹ سوپ دیا ہے اور اوبر خود اس پروجیٹ پر چار سو ملین ڈالر تک کے انویسٹ کرے گا اورورا کمپنی کے چیف آفیسر نے یہ کہا ہے کہ اس بار ڈرائیور لیس کار کے بجائے سب سے پہلے ڈرائیور لیس ٹرکس کو لانچ کریں گے کیونکہ ٹرکس کو پروجیٹ کرنا آسان ہے اور اس میں پیسنجرز نہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ سیف ہے دوستو سال دوہزار سولہ میں جب اوبر نے ایک ایسے ہی سیلف ڈرائیونگ ٹرک کمپنی اوٹو کو ایکوائر کیا تھا تو اوٹو کمپنی کے مالک انتھونی پر گوگل نے کوٹ کیس کر دیا کیونکہ گوگل کا یہ ماننا تھا کہ انتھونی اوٹو کمپنی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے گوگل کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور ایسے ہی ایک سیلف ڈرائیونگ کارز کے پروجیٹ پر وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور انہوں نے گوگل کے اس ٹریٹ سیکریٹ کو چھرایا ہے اوبر نے آلریڈی چونکہ اوٹو کمپنی کو 680 ملین ڈالر میں خرید لیا تھا اور اس کلیم کو سیٹل کرنا تھا اس لئے انہوں نے اس کلیم کو سیٹل کرتے ہوئے آخر خار اوبر نے گوگل کو 72 ملین ڈالر کے سٹیک دینے کا ارادہ کیا دوستو لیکن اس سمارٹ پوجیٹ میں ٹویوٹا آٹو موبائلز نے بھی انٹری کی اور 500 ملین ڈالر انویسٹ کرنے کا من بنا لیا اور پھر اوبر کو بھی یہ لگنے لگا کہ انہیں کارز بنانے سے زیادہ ان کے نیویگیشن سسٹم پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ کار بنانے والے تو خود ان کی کمپنی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں دوستو ایکچولی میں اس سیلف ڈرائیونگ کارز میں سب سے زیادہ اہم اس کا سوفیر اس کا آٹومیٹک نیویگیشن سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ کار آپریٹ ہوتی ہے لیکن اگر یہ سسٹم کامیاب ہوتا ہے تو اس سے فائدہ صرف اوبر کو ہی نہیں بلکہ تمام کارز بنانے والی کمپنی کو ہو سکتا ہے اسی لئے ٹویوٹا کے ساتھ اوبر کے اس ایٹی جی گروپ کو ہنڈائی اور ووکس ویگن جیسی بڑی کارز بنانے والی کمپنی جوائن کرنے کے لئے آگے آ چکی ہے اب دیکھنا ہے دوستو آنے والے وقت میں کیا روڈز پر پوری طریقے سے ڈرائیور لیس کارز کو لانچ کر دیا جائے گا کومنٹس میں اپنے فیڈبیک دیں اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں دوستو اگلے ہی کسی ویڈیو ٹروپک میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اور ٹیک کیر